بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم تجارت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ تجارت کے جو بیسک مسائل ہیں کونسی تجارت حلال ہے؟ کونسی تجارت حرام ہے؟ کونسی ایسی غلطیاں ہیں جو تاجر کرتے ہیں جس سے ان کا وہ تجارت کا معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے؟ اور مسلمان اس وقت دنیا میں تجارت کے حوالے سے کس پوزیشن پہنے ہیں؟ اس جیسے درجنوں موضوعات ہیں جن پر لوگوں کو معلومات حاصل کرنے کی بہت شدیت ضرورت ہے تو اس سلسلے میں جامعہ تررشید نے کورس دیزائن کیا ہے اور اس کورس میں تاجر برادری کو خاص طور پر تجارت سے متعلق معلومات فرام کی جائیں گی اور اس کورس کو ایک باقاعدہ ورکشاپ کی شکل میں دیزائن کیا گیا ہے تاکہ محاضر ایک معلومات نہ ہو بلکہ وہ سیکھ کے اٹھیں تجارت کے مسائل اور اس میں عام لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو تجارت کی اہمیت کا اندازہ ہو اور ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں تجارت سے تو ہر مسلمان کا واسطہ پڑتا ہے چاہے وہ پروفیشنلی تاجر نہ بھی ہو تو اس سلسلے میں جامعہ ترشید نے جو کورس کا انعقاد کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں میں نے جیسے عرض کیا کہ درجنوں موضوعات ہیں تجارت سے متعلق جن پر بات کی جائے گی اور بات کرنے والے بھی ملک کے مشہور ترین علماء وہ مشہور علماء جو خاص طور پر تجارت کی فیلڈ میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں ان کے لیکچرز ہوں گے اس میں تو اس میں آپ حضرات بھرپور طریقے سے شرکت کیجئے اس کی جو پوری ڈیٹیل ہے پوری تفصیل ہے اس کورس کی وہ میرے پیچ سے بھی اور جامعہ ترشید کا جو پیچ ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اس پیچ سے بھی فیس بک پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل شائع کی جائے گی اس میں ایڈمیشن کا طریقہ کیا ہے ریجسٹریشن کا طریقہ کیا ہے یہ تمام طرح تفصیلات آپ اس پوست میں دیکھ سکتے ہیں جو میرا جو مشہور فیس بک پیج ہے اور یہ جو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا اور یہ جو اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ بھی ہم اس پوست کو لاحق کر دیں گے تاکہ آپ کو اس کورس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو اور ایک بات اور میں ارس کرتا چلوں کہ لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس کورس کی دو جماعتیں بنائی گئی ہیں دو یعنی ہسٹر میں ڈیوائٹ کیا گیا اس کو کچھ لوگ ہوں گے جن کی کلاسز فرائیڈے والے دن ہوں گی اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی کلاسز اتوار والے دن ہوں گی تو یہ آپ کو بہت سہولت دی گئی ہے جن حضرات کے لیے جمعے کے دن اس ورش شاپ کو اٹینڈ کرنا ممکن ہو تو وہ جمعے کے دن کلاس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور جن کے لیے اتوار والے دن سنڈے والے دن اس کلاسز کو جوائن کرنا آسان ہو تو وہ سنڈے والے دن اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو میں آپ کو خاص طور پر ترغیب دوں گا کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے اسلام میں صرف عبادات نہیں ہے نماز روزہ حضرکات بلکہ تجارت کا بھی پورا ایک سسٹم ہے نظام ہے اور جب تک مسلمان تجارت کی لائن میں آگے تھے دنیا پہ ان کا غلبہ تھا اب ہمارے ہاں تجارت کو چھوڑ کر ملازمتوں کی طرف رجحان ہو گیا جس کی وجہ سے معیشت ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو اس میں بھرپور طریقے سے آپ حصہ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کورس سے اور اس سلیبس جو یہاں پڑھائے جائے گا آپ کو اور جو اس پیکرز یہاں پر تقریریں کریں گے ان سے ہمیں اللہ تعالی بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمایا وما علینا اللہ البلاہ